بسم اللہ الرحمن الرحیم نون لیگ باتوں کے چند دن پہلے تک یہ لوگ کوشش کر رہے تھے پی ڈی ایم سمیت کہ یہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں اور اب انہوں نے یہ چیلنگ کر دیا جنب اسمبلیاں توڑ کے دکھائیں کیا اس کے پیچھے کوئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے نون لیگ نے اندر کیا سٹیٹیجی بنائی ہے یہ باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور تفصرہ کریں گے اس پر اور پھر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب سے جو پی ٹی مدد مانگ رہی تھی انہوں نے ہاتھ کرے کر دی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب عمران خان صدر عارف علوی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نارو لی کر دیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر پی ٹی آئی اور کافلی کے درمیان جو کھٹیٹی پک رہی ہے جو کھنجاتا نہیں ہو رہی ہے اور فواج چوری صاحب کس ٹارگٹ پہ کون سا ٹارگٹ اچیو کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور لیکن اس سے پہلے دو مقدمات کا بڑا ذکر ہے آج ایک تو وہ ٹیرین کیس جو اسلام آدھائی کورٹ نے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کی ہیں اور دوسرا عمران خان کی ایک ترخواست نگرانی کی ترخواست کہتے ہیں اس کو جو آپ اپیل سمجھ لیں وہ لاہور آئی کورٹ سے خارج ہوگی ہے اور کہا جا جا رہا ہے کہ عمران خان کا حق کے دفاع جو ہے وہ جو شباہ شریف نے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے دس ارب روپے حرجانے کا اس میں ختم ہو گیا ہے ان دونوں کیسوں کی کیا صورتحال ہے کیا عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں کیا ان کا مستقبل مقدوش ہو گیا ہے پہلے ہم اسلام آدھائی کورٹ کی بات کرتے ہیں مستر جسٹس آمر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ نے انہوں نے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دی ہیں تیاریان والے کیس میں اس میں عمران خان سب کو بھی نوٹس ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس ہو گئے ہیں اور وفاق کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور اس کی میرا خیال ہے کہ دو ہفتے میں انہوں نے جواب مانگا ہے اور اس کی اگلی سماعت جو ہے وہ شاید جنوری میں ہو جب موسم سرما کی چھوٹیاں گزار کے جاچہ بانائیں گے اس کے بعد خیال یہ کیا جا رہا ہے اس وقت اس کی سماعت ہوگی اب یہ کیس کیا ہے اور پری ایڈمیشن نوٹس کے بعد عمران خان کی پوزیشن کیا بنتی ہے یہ ایڈیاریان والا کیس ساری دنیا جانتی ہے کہ سیتہ وائٹ کی بیٹی اور پھر امریکی عدالت کا فیصلہ کہ جو ایڈیاریان ہے یہ عمران خان کی بیٹی ہیں اور پھر جو یہ ساجد صاحب ہیں وہ درخواست قضار یہ میہ والی کا جو الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ کا اس میں جو عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اس کے حوالے سے یہ ریٹ درخواست میں آئین کے ایڈکل ورن نائنٹی نائن کے تحت اسلام آئی کو آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان نے اپنے بچے جہاں وہ چھپائے ہیں دو بچوں کا ذکر کیا ہے اپنے کاغذات نامزدگی میں لیکن ٹیریان وائٹ کا ٹیریان خان کا ذکر نہیں کیا ہے جبکہ وہ ان کی بیٹی ہے امریکی عدالت کا جو فیصلہ موجود ہے اور انہوں نے ایک عمران خان کا جو امریکی عدالت میں دیا گیا بیان دوہزار چار میں وہ بھی انہوں نے اپنے وہاں سے منگوایا ہے مصد کا نقل جس میں امران خان ٹیریان کی جو گارڈن شپ ہے اس کے حوالے سے سرپرستی کے حوالے سے وہ ان کی خالہ کو کچھ معاملات ہوئے ہیں تفویز کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ والد ہیں تو کر رہے ہیں ورنہ امریکی عدالت کو کیا ضرور پڑی تھے امران خان سے پوچھتے اور امران خان کو کیا ضرور کی پاکستان سے یہ بیان نلفی وہاں بجوانے کی اپنا بیان جو بھی آپ کہہ لیں اس کو وہاں بجوانے کی اپنی رائے دینے کی تو وہ یہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ چھپایا ہے تیارین والا معاملہ بڑا پرانا ہے اور جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو اخبارات میں وہ ساری چیزیں پڑی ہیں یہ مختلف والوں سے یہ بتیں بھی آتی رہی ہیں یہ خبریں ایسی خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ امران خان اور سیتا وائٹ کے درمیان جو تلقات تھے ان کے نتیجے میں پہلے یہ سمجھا گیا امران خان سمجھ رہے تھے کہ شاید بیٹا پیدا ہوگا اور پھر جب یہ پتا چلا کہ یہ بیٹی پیدا ہوگی تو امران خان صاحب نے انہیں یہ بارشن بغیرہ کا کوئی مشورہ دیا لیکن وہ سیتا وائٹ سہار ہے پھر وہ اپنے ان کا اپنا کلچر ہے تو انہوں نے تیریان پیدا ہوئی اور اس کے بعد پھر مقدمہ بازے بھی ہوتی رہی اب درخواست اگزار کا جو موقف ہے کہ امران خان نے تیریان کا ذکر نہ کر کے اپنے اولاد کے طور پر اپنے بچوں میں شامل نہیں کی ہے تو انہوں نے آئین کیاٹیکل یعنی یہ صادق اور امین نہیں رہے سکٹی ٹو ون ایپ بھی آگیا باقی اور جیزیں بھی آگئے ساسے شمانے وہ بچے وہ حقائق شمانے والے معاملات بھی بیچ میں آ رہے ہیں اب اس میں پری ایڈمیشن نوٹس ہو رہا ہے ابھی یہ درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور نہیں ہوئی ہے اب امران خان اس کے دو حصے امران خان تو جواب داخل کروائیں گے اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں ایک تو میرٹس یعنی درخواست میں جو حقائق و واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا جواب دینا ہے دوسرا قانونی نکات کا انہوں نے جواب دینا ہے وہ اس پہ اتراز کر سکتے ہیں کہ جناب پہلے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کر لے اس کے بعد معاملے کو آگے لے جائے جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوہزار اٹھارہ کا کیس ہے کاغذات نامزدگی کا اور وہ سیٹ امران خان صاحب کی کھالی ہو چکی ہوئی ہے ان کا صریفہ منظور نہیں بھی ہوتا تو وہ الیکٹ ہو گئے ہیں دوبارہ اور جب دوبارہ وہ الیکٹ ہو گئے ہیں زمنی الیکشن میں جو سات آٹھ نو سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوئے تھے ان میں تو وہ اب وہ سیٹ کھالی ہوگی ہے جب وہ میمبر ہی نہیں ہے اس سیٹ سے جہاں کاغذات نامزدگی انہوں نے داخل کروائے تھے تو پھر ناہلی کا معاملہ کیسے آگے چلے گا انہیں ناہل کرنا یا ڈی سیٹ کرنا یہ کیسے آگے بڑھے گا معاملہ تو یہ ایک تھوڑا سا میرے دہن میں ہے کہ جب تک درخواست قابل سماعت ہو باقاعدہ سماعت کے لیے جندیت کو ایڈمٹ کہتے ہیں ہو جائے تو پھر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ بادیہ نظر میں جو نقاط میرے سامنے رکھے گئے ہیں یہ فیصلے کے متقاضی ہیں کہ ان کا فیصلہ کرنا ضروری ہے لیکن جو پری انمیشن نوٹس ہوتا ہے اس میں عدالت پہلے یہ دیکھتی ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے بھی یا نہیں آتی ہے جو درخواست گزار ہے وہ متاثرہ فریق ہے یہ ساری چیزیں عدالت نے دیکھنی ہوتی ہیں بہرحال یہ آگے درخواست ظاہر ہوئے تو عدالت کو بہت سارے اختیارات بھی حاصل ہے معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے اگلی پیشی پہ یہ پتا چلے گا کہ معاملہ کس طرف چلتا ہے لیکن سرے دست یہ پری ایڈمیشن نوٹس ہیں اور خان صاحب کو مجھے نہیں لگ رہا اگر قانونی تکنیکی بنیادوں پر دیکھا جائے کہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے لیکن آگے جا کے یہی چیزیں وہ جو مصد کا دستاویزات نکال کر لائے ہیں درخواست گزار یو ایس اے سے اٹیسٹڈ تو اس کے بعد خان صاحب کے لئے مستقبل میں ضرور خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور دوسرا جو شباز شریف صاحب والا معاملہ ہے دوہزار چودہ کے دھرنوں کے بعد عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ شباز شریف نے مجھے دھرنوں کے دوران پیشکش کی دس ارب روپے رشوت کی کہ جنب آپ چھوڑ دیں اس کو بیٹھ جائیں دس ارب روپے لے لیں تو اس پہ شباز شریف نے ان کے خلاف دس ارب روپے حرجانے کا دوہ دائر کر رکھا ہے لہور ہائی کورٹ کی دائلت میں اب خبری جو چل رہی ہے کہ جنب لہور ہائی کورٹ نے حق دفاع ختم کر دیا ہے یا جو حق دفاع ختم کرنے کا فیصلہ تھا لہور ہائی کورٹ کا جس میں یہ کیس چل رہا ہے تو وہ انہوں نے برقرار رکھا ہے عمران خان آئی تھے جب شبل میٹر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ نگرانی کے درخواست اس کو اب میں سادہ لفظوں میں آپ نے اپیل کی ہوئی تھی لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب یہ حق دفاع ختم ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا یا یک طرفہ جب کاروائی دالت شروع کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے فریق کا موقف مان لیا گیا ہے بلکہ عدالت کی یہ زمداری مزید زمداری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کے جس بندے کا حق دفاع ختم کیا گیا ہے وہ اس کے حقوق کی خود نگرانی پھر کرتی ہے عدالت یہ نہیں کہ اندھا دھونت یک طرفہ ڈگری کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ون سائیڈڈ ون سائیڈڈ نہیں ہوتی اس کا مطلب عدالت خود دیکھتی ہے کہ جناب یہ جو انظامات لگائے جا رہے ہیں یا جو شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں ان میں کوئی وزن بھی ہے یا صرف ہوا میں ہی باتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ حق کے دفاع ختم نہیں ہوگا یہ رائٹ آف رسپونس جو ہے وہ نیچے والی عدالت میں یہ ایسا کیس ہے ابھی تک اس میں تنقیحات ہی قائم نہیں ہوئی ابھی تک ایشو ہی فریم نہیں ہوئے انہوں نے بہت ساری متفرق درخواستیں دی ہوئی تھیں عمران خانے کہ جناب پہلے تو ان سے پتا کریں یہ صادق اور امین ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس طرح کی باتیں چاہتے وہ کمر کے ریچ معاملے پایا آیا سے انہوں نے تو اس میں بہت ساری درخواستیں ایسی تھی زمنی درخواستیں آپ کہہ لیں میند دعوے کے علاوہ جو اس میں زمنی درخواستیں تھی ان میں جو شباہ شریف کی طرف سے نکات اٹھائے گئے جو درخواستیں دیں گی ان کا جواب داخل کرنا تھا عمران خان صاحب نے مختلف پیشیاں پڑتی رہی تاریخیں پڑتی رہی تو عمران خان صاحب نے ان کا جواب داخل نہیں کیا جس کے بعد نیچے والی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ کیس کو آگے بڑھایا جائے ان کا جو رائٹ اپ رسپونس ہے وہ جنہیں اب آپ جواب نہیں دینا آپ نے اس کو ایسے چلائیں گے ہم آپ کے جواب کی ضرورت نہیں اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا جناب مجھے جواب دینے میں جواب دینا چاہتا ہوں ان چیزوں میں تو وہ عدالت نے قانون کے مطابق یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کا نیچناب لور کوٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اب جواب نہیں دے سکتے اس میں وہ آپ کا رائٹ اپ رسپونس ان درخواستوں کی حد تک ان معاملات کی حد پہ حد تک جو نیچے والی عدالت نے ختم کی ہے وہ ایسے چلے گرے ایک سا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شباز شریف صاحب یہ کیس جیت گئے ہیں یہ ایک سمجھنے والی بات ہے ابھی بہت سارے مراحل ابھی تو ایشو میں نے ارز گیا نا فریم نہیں ہو ایشو اس وقت فریم ہوتا ہے جب عدالت سمجھتے کہ بعدی نظر میں معاملہ آگے بڑھانے کی یا جو کچھ مانگا ہے درخواست گزارنے جو ایشو اٹھائے ہیں ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے جیسے ادھر بقاعدہ درخواست سمات کے لیے جب منظور ہوتی ہے تو وہ عدالت سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کا متقاضی معاملہ ہے امر متنازع ہے یہ اس کا فیصلہ میں نہیں کرنا ہے ایسے ہی جو تنقیحات یا ایشو فریم کرنے کا معاملہ ہے وہ بھی عدالت سمجھتے ہیں کہ یہ تنازعات ہیں اس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے جس میں بہت سارے لوگ جو خوش ہو رہے ہیں امران خان کے مخالف کے شاید امران خان کے خلاف اب یک طرفہ ڈگری ہو جانی ہے امران خان کچھ جھوٹا ڈیکلئر کر دینا ہے نیچے والی عدالت میں اور ان کو ان سے ہرجانہ دلوا دینا ہے شباز شریف کو یہ ابھی اس کے بہت سارے مراحل جو ہیں یہ واقعی ہیں اسی طرح ٹیریان والا جو کیس ہے اسلام آباد آئی کوٹ میں اس میں بھی ابھی بہت سارے مراحل جو ہیں وہ واقعی ہاں اگر وہ ایڈمیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد معاملات جو ہوں گے وہ ان کی سمت جی ہوگی وہ مختلف ہوگی سردست وہ ایپ ایم دائرے میں سمجھ لیں آپ معاملہ وہ گھوم رہا ہے اور اب جناب رانہ سناولہ صاحب رانہ سناولہ صاحب نے پریس کانفرنس کیا جناب اس میں اور ان کا جناب ہی خان صاحب میں انتظار ہی کر رہا کہ تسی آوگے اسلام آباد تسی دے پنڈی چوئی نس گئے اور ظاہرہ تنس کر رہے تھے وہ خان صاحب ظاہرہ خوف زادہ تھے پچیس اور چھبیس مئی کو جو خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا اسلام آباد میں اس کے بعد خان صاحب اندر سے ضرور رہے ہوئے تھے پی ٹی اے والے بھی اور ویسے بھی ان کا جو لانگ مارچ تھا اور جو ان کا دھرناشرنے کا پروگرام تھا اور پھر جو آخری ان کا جلسہ تھا پنڈی میں وہ تو ایک طرح سے ناکام ہی تھا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے رانہ صاحب نے ٹچکریں کرائیں ان کو تنز کیا ہے تو اور انہوں نے پھر ساتھ ہی ایک تلیلی میں الوالی بات کی انہوں نے اور انہوں نے مطالبہ کیا نیب سے اور توشہ خانہ اور گڑیاں اور عمران خان کے اوبر جو کرپشن کے الزامات ہیں اس پہ جناب آپ کاروائی کریں اپیل ہے میری مطالبہ ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پنجاب میں صورتحال بنی ہوئی ہے یا کے پی میں جو صورتحال ہے یہ عمران خان نے اعلان کیا ہوا کہ میں نے یہ اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر مگر چھوڑیں کبھی فلان طریق کبھی فلان طریق فواج بری کچھ کہتا ہے اور فلان کہ جو دیٹ آگے بڑھا دیتے ہیں جنہاں فلان طریق کو توڑ دیں گے وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں آپ ان اپنوں کو یہ گھدڑ بپکیاں آپ کی آپ توڑے اسمبلیاں ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے یہ چیلنج کر رہے ہیں وہ اور ساتھ ہی ایک جو بات انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا کہ جناب پرویز اللہی کو کنٹینیو کروائے اگر اسمبلیاں نہیں توڑتے پرویز اللہی تو جس سوچا جا سکتا ہے کہ پرویز اللہی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے چند دن پہلے موقف کو چھوڑ تھا کہ نہیں ملائیں گے ہاتھ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہاتھ ملایا جائے اور پھر دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف کی واپسی اور ان کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہیں یہ لگ بات ہے کہ جو نون لیک کے اندر ہمارے ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ان نواز شریف نے فوری طور پر نہیں آنا انہوں نے الیکشن کے قریب آنا ہے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے تو پھر الیکشن کی فضاء بن جاتی ہے پنجاب میں تو پھر ان کی واپسی جلدی ہو جائے گی اگر یہ اسمبلیہ تحلیل نہیں ہوتی اور جنرل الیکشن کی طرح معاملہ جاتا ہے تو پھر ان کی واپسی تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتی ہے تخیر بھی ہو سکتی ہے اب یہ ایسا کیوں سوچنا لگ گیا یہ والی بات کہ جناب آئیں کروائیں الیکشن ایک تو یہ ہے کہ اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ عمران خان نے جب سے کہا ہے کہ اسمبلیہ تحلیل کر دیں اور ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عوام میں یہ تاثر گیا ہے کہ ہم کمزور ہیں ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو پہلے اس بات کا جائزہ لے لیں کہ کیا ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں اور پھر جیت سکتے ہیں تو وہاں ان کے کوئی جلاس ہو گئے ہیں اور آخری جلاس شاید آج بھی ہو گا ہے اس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ ہمارے امید واران ٹکٹ ہولڈر ان کی پیزشن کیا ہے اور جو زمنی الیکشن ہو گئے تھے یہ جولائی میں پنجاب میں بیس ٹیٹو والے اس میں ہم کیوں ہارے اور پچھلے زمنی الیکشن کیوں جیتے رہے الیکشن کمیشن یہی ہوگا بکول ان کے غیر جانب دار اسٹیپشمنٹ غیر جانب دار ہوگی بکول ان کے یعنی غیر جانب دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران کو کوئی مدد نہیں ملے گی کوئی بارل ان کا یہ ہے کہ دو 2018 کے الیکشن کی جو صورتحال تھی اس سے بھی بہتر پوزیشن میں ہم ہیں اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے ان کے خیال میں نون لیگ والوں کے خیال میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے اور اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر بھی دیں تو پھر بھی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ عمران خان کو کم از کم پنجاب میں شکست دے سکیں گے اور انہوں نے پھر کوئی کمیٹیاں شمیٹی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بنا دی ہے ذرا انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں ہر حلقے سے دو دو بندے وہ چناو کریں گے ٹکٹ کے لیے اس میں موجودہ ایم پی ایز وغیرہ بھی ہوں گے سابق ٹکٹ ہولڈرز بھی ہوں گے اور یہ ڈیویزن کی سرطہ پہ انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں وہ اس کا پھر فیصلہ کریں گے وہ کہتے ہیں یون کونسل والوں سے بھی امرائے لیں گے اور جو یہ الیکشن جو ہوگا جو عمران خان سبلی تحلیل کر کے اگلے الیکشن یعنی کہ جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے ان کا فیصلہ سے بھی اسی سی ہو جائے گا اور کہتے ہیں عمران خان کے جو رانہ سنالا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی بھی ایک آپ کہلیں کہ ریفرینڈم کا لفظ نہیں انہوں نے بولا کہ وہ بھی فیصلہ کر دے گی کہ جناب یہ الیکشن ہم جیت جائیں گے انہوں نے اپنے جو ہوم فرک ہے جس کے بارے میں میں نے ایک بیلاغ بھی کہہ تھا جناب یہ سوئے ہوئے ہیں تو وہ اب کہتے ہیں ہم گئے ہیں جاگ آج سے تیاریاں شروع ہیں اور وہ ٹکٹ شکٹ دینا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا تو وہ اب ان چکروں میں ہیں کہ جناب یہ سمجھے توڑے وہ جو تاثر تھا کہ جناب ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس کو ختم کریں اور اس سے ختم ہوا بھی ہے رانہ سناللہ کی جو بات ہے اس کو نولی والے حکیم سناللہ صاحب کہہ کے بڑی وزن دیتے ہیں بڑی اہمیت دیتے ہیں اور وہ بات بھی ذرا دبانگ انداز میں کرتے ہیں تو وہ اس کے بات ادھر پھر سنلیزی مچگی ہوئی ہے پی ٹی اے والوں میں کہ جناب ہم وعدہ بھی کر بیٹھے ہیں اور پرویز علی صاحب کابو نہیں آ رہے فواد چوری صاحب نے دھمکی دے دیئے ایک طرح سے ان کا جناب یہ اسمبلیاں آپ کو توڑنا پڑے گی اگر اسمبلیاں نہیں توڑتے دھبر آگئے ہمارے راستے الگ لگ ہو سکتے ہیں اگر اگلا لیکشن ہم نے کٹھے لڑنا ہے تو پھر ہم جناب اسمبلیاں کو توڑنی بڑیں گی اور دوسری طرف یہ اطلاعات ہیں کہ پرویز علی صاحب کو یہ دراصل جو چوری شجات اور پرویز علی صاحب ہیں بہت سارے معاملات میں ان کی بات ہوتی بھی رہتی ہے یہ ایسے نراض نہیں ہے جیسے جناب شرکہ کو ٹرے ہونے کے دوسری ایسے نہیں ہے وہ وہ بڑے بردبار قسم کے سیاستدان ہے چوری شجات صاحب پرویز علی صاحب بھی ان کے خلاف اس طرح بات نہیں کر سکتے اور ایون یہ کہ مونس علی بھی مونس علی تھوڑا جیسے بات ہی ہوگئے پیٹے کے طرف لیکن فیصل انہوں نے اپنے مستقبل کے خود کرنا ہے میں یہ کہہ وہاں بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے ہماری پیٹھ میں چھوڑا گوپنا ہے جو معاملات ہوگئے ہیں عمران خان اور پرویز علی کے درمیان خاص طور پر جو صاحبوں کی جرنیل ہیں باجوا صاحب کمرجوید باجوا صاحب کے حوالے سے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ نہیں چلنا تو اس لیے ہمیں خود ہی کافلی کو انڈیپینڈنٹ لی یہ الیکشن لڑنا پڑے گا تو کیا ہے پھر یہ پرنیور پورا کرے جو ہم جن علاقوں میں الیکشن لڑتے ہیں وہاں ڈیویلمنٹ کے کام کروائیں نئی ڈیویزنیں بنائیں نئے دلے بنا دیئے ہم نے تو وہاں ہماری سیٹیں جو ہیں یہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو وہ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ پرویز علیہ صاحب اندر کھاتے جو شجاہ صاحب کے میں نے بات کی ہے یہ کوئی اس طرح کی سٹیٹیجی بنا رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں بلکہ ضرور پڑے تو چوری شجاہ صاحب چوری شجاہ صاحب کو منڈیٹ دیا ہویا ہے درداری صاحب نے اور نوازشیب نے پنجاب حکومت کی حوالے سے یہ موجودہ دور کیا تک اگر وہ پرویز علیہ صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک آپ چھوڑے ان کو اسمبلیاں نہ توڑے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نون لیگ والے اور دوسرے پیبل پارٹی والے اور دیگر جو ان کے تحادی ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے تو پھر یہ کنٹیلیو کر سکتے ہیں اور یہی فکر لگی ہوئی ہے عمران کھان کو اور دوسرا جو صدر والی میں بات کر رہا ہوں صدر صاحب کے حوالے سے یہ خبریں باہر آ رہی ہیں کہ صدر صاحب نے جو ملنے گئے ہیں ان سے پی ٹی ایک کے رہنمہ شبلی فراد صاحب بھی ملے انہیں اور کل بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ میسج بجوایا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے چکروں میں نہ پڑیں پہلے اس کے مصبت اور منفی پہلو دونوں اچھی طرح دیکھ لیں پھر اس کے بعد کوئی کاروائی کریں اب یہ پتا یہ چلا ہے کہ عرف علوی صاحب کی یہ کوشش تھی کہ عمران خان کو این نارو دے دیا جائے یا دوسری لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ صدر علوی پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مجھے این نارو لے کر دیں یہ جو مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں یا نئے مقدمات مان رہے ہیں جیسے رانہ سنال نے نیب سے کہہ دیا کہ جناب توشا خان نے علی معاملے نو دیکھو ہے دے پھر القادر ٹرسٹ والے معاملے کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پچاس عرب کا فائدہ پہنچایا انہوں نے ملک ریاض کو اور اس کے عوض انہوں نے پانچ عرب رپے کا فائدہ لیا القادر ٹرسٹ کے زمینے جائے دستاویزی ثبوت موجود ہے اور پھر انہوں نے شہزاد اکبر رپے بھی الزام لگایا کہ دو عرب لے کے وہ لگ اپنا سائٹ پی ہو گیا ملک ریاض سے جس ساری چیزیں کے ایسے کیس چاہ رہے ہیں عمران خان کہ میرے خلاف نہ بنائے جائیں اور مجھے جو جو گرفتاریاں مجھے رضانہ ایک پیشی ہوتی ہے اور سواتی صاحب کا ان کے سامنے ہے کہ یہاں سے بلوچستان لے گئے بلوچستان والی پانچ ایف آئی آرد انہوں نے خارج کر دی کوئٹہ ہائی کورٹ نے اور پھر اس کے بعد سونا ہے کہ دو ایف آئی آرد اور نکل آئی ہیں اور پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ سندھ لے گئے انہیں اور پھر وہاں بھی وہ ایک ہی معاملے کی مکتفہ آئی آرد ہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے ہائی کورٹ وہاں کی کوئی خلپ کر دی جو بھی کر دے خان سب ڈرے ہوں کہ ایسے جناب کہاں مجھے اور پھر وہ جو مچ جیل میں انہوں نے مرچی بیرک کا خوالہ دیا ہوگا ہے کہ وہاں بند کروائیں گے ان کو رانہ سنوڑا نہیں اس طرح سے خان صاحب تھوڑے سے کوف زیادہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جناب مجھے وہ تسید ایک تو مجھے یہ کہ وہ نہلی والا میرا معاملہ روک دے اب خبر یہ ہے کہ صدر صاحب سے یہ کہا گیا ہے سنایا ساکڑار صاحب سے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے کہا جناب یہ ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے عدالتیں جانے مطلقہ آداریں جانے ہم تو ایک ڈریکشن نہیں دیں گے ان کو تو دیکھ لیں پھر اب اب یہ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے بتایا جا گیا ہے کہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے عمران خان صاحب کو اور یہ کہا ہے کہ جناب میرے تو ایک طرح ہتھ کھڑے کر دیتے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا جناب میں تو جو مجھ سے بن پڑا وہ میں نے بیان کیا میرے ہتھ واسطے کو شرینے گا میرے پاس اختیار کوئی نہیں ہے میں فضاء بناتا ہوں گفتگو کی گائلاغٹ کی اور آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ سارا جو میں تانے بانے بنتا ہوں وہ جال جو میں نے بنایا ہوتا ہے آپ اس کو چوہ کی طرح کاٹ کے پرے مارتے ہیں تو میں اب کیا کروں تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی انہوں نے کہا جو پہلے وہی بات جو اسٹیمشمنٹ کہتی رہی ہے خان صاحب سے کہ اپنا خان صاحب رویہ ٹھیک کرے تو اسی طرح کی بات صدر مملکت کی طرف سے بھی خان صاحب سے کہی جا رہی ہے کہ خان صاحب آپ بھی ذرات حمل سے کام لیں پھر میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں جس طرح آپ کر رہے ہیں اور انہی با کر رہے ہیں اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے تک تو وہ پھر میرے ہاتھ کھڑے ہیں پھر میں کچھ نہیں کرتا بے بسی کہلیں آپ بے بسی کا ظہار ہونا نے کہی نا میں صدر ضرور لیکن مربان سے اختیار کوئی نہیں ہے اور جو اسٹیمشمنٹ سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتی ہے جناب آپ حکومت سے بات کریں ہمارا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں صدر صاحب کو یہ بات کی سمجھا گیا اس بات کی اور خان صاحب کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خان صاحب شاید سمجھنا نہیں چاہتے جا پھر ڈرتے ہیں اپنے جو ان کے پیروکار ہیں وہ مقلدین ہیں جو ان کے ان سے یہ کیا کہیں گے خان صاحب درسل نہ اپنے بیانیے کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے یہ الزامات لگتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتے ہیں جیسے خان صاحب کے پاس خلاف ہو رہی ہے گرییاں جو توشک آنے والی بات ہیں وہ بھی تو لے کے گئے ہوئے نا چیزیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو جو صادق اور امین اور پتہ نہیں کتنا بڑا سچائی کا بھت بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ اوپر تھوڑے مار کے اپنے اس بھت کو توڑ رہے ہیں خان صاحب تو ان کی پرانی باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں اس وجہ سے خان صاحب زیادہ تکلیف میں ہے کہ خان صاحب نے جو بڑھ کے ماری ہوتی ہیں ماضی میں خان صاحب نے جو دعوے کیے ہوتے ہیں خان صاحب نے جو اپنے آپ کو سچا ثابت کانے کے لئے دوسروں کے اوپر جو کیچڑ اچھالتے رہے ہیں وہ واپس خان صاحب کی طرح پلٹ رہا ہے یہ پریشانی ہے ان کا جو بیانیاں تھا نا ماضی کا دوسروں کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں کہ میں مجھے تو فکر ہی کوئی نہیں تھی مجھے کیا کمی تھی مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا پھر کڑیئے گو بیچی ہے بھائی یہ سارا کچھ سے گھا ترک ہو اللہ نے بیٹی بھی دیتی ہوئے تو اس بیٹی نمانے دیئے نہیں بیٹی یہ سارے چیزیں انہوں نے دیکھے آ رہی ہیں اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ اللہ تعالی آپ پر مجھ پر ہم سب پر مرمان رہے اللہ حافظ